دوستو اگر آپ ٹینڈا کمپنی کے راؤٹر میں ٹرپل پیوئی کا کنیکشن چلانا چاہتے ہیں اگر آپ کو سیٹنگ کرنے کا نہیں پتا تھا تو یہ ویڈیو سپیشل آپ کے لیے بنی ہے کوئی بھی پوائنٹ مس کیے بغیر انڈ تک اور سے دیکھ لیں گے تو آپ کو ساری سیٹنگز پراپرلی سمجھ آ جائیں گی اور آپ آئندہ خود بخود سیٹنگ کر پائیں گے کبھی بھی آپ کو نہیں بھولیں گی میں اس بات کی گرنٹی دیتا ہوں صرف آپ نے سارا فوکس اس ویڈیو پر کرنا ہے میرا نام ہے صدور آپ اسے ٹیک فیملی یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں دوستو امید کرتا ہوں آئندہ بھی اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز آپ کے خدمت میں پیش کرتا رہوں گا آپ کے پاس وہ ویڈیو کب پہنچیں گی جب آپ سبسکرائب کر لیں گے تو جلدی سے سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفکیشن کو آل پے سیٹ کر دیں تاکہ جب بھی کوئی ویڈیو اپلوڈ ہو اس کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے تو کوئی بھی راؤٹر ہو ٹینڈا کمپنی کا کوئی بھی موڈل ہو اس کے اندر سیم یہی سیٹنگز اپلائی ہوں گی جو کہ ہم اس ویڈیو میں کرنے والے ہیں سو ویڈاوٹ ٹائم ویسٹ کیے ہم موبائل کے سکرین پہ جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے ٹینڈا کمپنی کے راؤٹر کا ایڈمن پیج اوپن کرتے ہیں اور وہاں پہ اس کی سیٹنگز کو اپلائی کرتے ہیں اس سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے جو بھی موڈل آپ کے پاس موجود ہے اس کو آپ نے پاور کے ساتھ کنیکٹ کر لینا ہے اس کے بعد ایک منٹ تک کا ویڈ کر لینا ہے تاکہ اس کے وائرلیس کنیکٹیوٹی آن ہو جائے اور آپ کے موبائل کے ساتھ وہ کنیکٹ ہو جائے پھر آپ نے یہ سیٹنگز کو جا کے اپلائی کرنا ہے جو ہم اب کرنے لگے ہیں سو لیٹس کو ٹو دی موبائل سکرین دوستو یہاں پہ لیپٹاپ کے سکرین آپ کے ساتھ اس لیے شیئر کر رہا ہوں یہاں پہ تھوڑا بڑا نظر آتا ہے اور آپ کو آسانی ہوگی سمجھنے کے لیے آپ نے موبائل فون میں بھی سیم اسی طرح کرنا ہے جیسے میں یہاں پہ لیپٹاپ پہ کرنے والا ہوں اپنے ڈیوائس کو آپ نے موبائل کے ساتھ یا پھر لیپٹاپ کے ساتھ کنیکٹ کر لینا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ کنیکٹڈ ہے ٹینڈا آگے یہ موڈل لکھا ہوا ہے تو اس کا جو آئی پی ہے وہ یہاں پہ ہم اپنے ویب براؤزر میں آن کریں گے آپ اس کو کروم یا پھر اس کے علاوہ کسی بھی اور براؤزر میں جا کے لکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم اس کا آئی پی لکھیں گے اس کے بعد اس کو اکسس کریں گے 192.168.0.1 ٹینڈا کے 95% راوٹرز کا آئی پی ہوتا ہے اب اس میں ہمیں ٹریپل پی اوئی کی سیٹنگز ڈالنی ہیں اور اس کے ساتھ میں آپ کو دو چیزیں اور بتاؤں گا وہ یہ کہ اس کا پاسورڈ اور نام جو وائی فائی کا ہوتا ہے وہ کیسے چینج کیا جاتا ہے اور اگر آپ کو مزید اس پہ ویڈیو چاہیے کہ آپ کا وائی فائی کا پاسورڈ چوری ہو جاتا ہے اس کو چوری ہونے سے کیسے بچائیں تو آپ کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا انشاءاللہ اس پہ نیکسٹ ویڈیو ہماری ہو جائے گی اس ویڈیو کو زیادہ لمبی نہ کرتے ہوئے ہم ڈریکٹ جاتے ہیں اس میں ٹریپل پی اوئی کا کنیکشن بناتے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں ابھی انٹرنیٹ اکسس نہیں ہے یہ کہہ رہا ہے تو ابھی ہم اس میں سیٹنگ ڈال لیں گے اور ہمارا انٹرنیٹ بھی چل جائے گا ٹریپل پی اوئی کا ہم نے یہاں سے آپشن سیلیکٹ کرنا ہے کنیکشن ٹائپ سے کلک کریں گے اور پی اوئی کے آپشن پہ کلک کر دیں گے یوزر نیم جو ہمارے سرور کی طرف سے ہے تو یہاں پہ میں وہ والا سرور نیم ڈال دیتا ہوں یوزر نیم جو ہمارا ہے یہاں پہ اس طرح سے ہمارا یوزر نیم ہے تو اس کے بعد ہم پاسورڈ بھی ڈال دیں گے جو بھی ہمارا سرور کی طرف سے ہے اگر آپ کو اپنے یوزر نیم اور پاسورڈ کا نہیں پتا تو آپ اپنے سرور کمپنی ہے جو پروائیڈر ہیں آپ کے ان سے کنٹیکٹ کر کے لے سکتے ہیں تو یہاں پہ جب آپ اس کو یوزر نیم اور پاسورڈ دیں گے تو یہ ریبوٹ ہوگا ایک دفعہ آپ نے اس کو ریبوٹ ہونے دینا ہے ایک منٹ کا ٹائم لگ سکتا ہے ریبوٹ ہونے میں تو یہاں پہ ہمارا راوٹر سکسسفلی ریبوٹ ہو چکا ہے اب ہم اس کو دوبارہ سے اپنے وائی فائی کو کنٹ کرتے ہیں لیپ ٹاپ کے ساتھ یہاں پہ میں وائی فائی کے اپشن میں جاؤں گا اور ادھر سے ہم اپنا جو ہے راوٹر اس کو کنٹ کریں گے یہاں پہ یہ کنٹ کا آپشن ہے ابھی تک اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی آن کر دینا تاکہ فیچر میں بھی آپ کو مزید اچھی ویڈیوز ملتی رہیں کوئی بھی آپ کے مائنڈ میں کوئیسٹن ہو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں تو دوستو یہاں پہ کنٹ ہو چکا ہے دوبارہ سے آئی پی ڈالتے ہیں اپنے ویب براؤزر میں 192.168.0.1 ہمارا آئی پی ہے انٹر کلک کرتے ہیں اور یہاں پہ ہمارا جو راوٹر ہے وہ ہمارے سامنے کل کے آگیا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھیں ہمارا جو انٹرنیٹ ہے وہ بھی اس میں چل رہا ہے دوستو اس میں انٹرنیٹ کا پاسفرڈ چینج کرنے کا طریقہ وائی فائی کا کس طرح سے چینج کر جاتا ہے پاسفرڈ اور نام یہ بھی آپ کو بتا رہا ہوں وائرلہ سیٹنگ میں جا کے یہاں پہ آپ اس کا نام چینج کر سکتے ہیں اور یہاں پہ ہی آپ کو تھوڑا سا اس کو اوپر کو سکرول کرنا ہے اور نیچے آپ کو سکیورٹی موڈ کا آپشن مل جائے گا اس کو نان سے آپ نے ہٹا کے میکسڈ ریکومینڈڈ والے آپشن پہ جو لاسٹ والا ہے اس پہ کر کے نیچے پاسفرڈ لگا دینا ہے میکسیمم آپ جو ہے 24 کریکٹرز کا پاسفرڈ چور کر سکتے ہیں مینیمم 8 8 سے 24 دیجٹس کا پاسفرڈ آپ یہاں پہ لگا سکتے ہیں اس طرح سے یہ ہے دوستو آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لئے آپ نے سبسکرائب کر لینا ہے ملتے ہیں آنے والے ویڈیوز میں یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا بہت بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لئے اللہ حافظ